آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولیوٹ کے ایسے بلن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے ڈھائی چوز سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے لیکن جب ان کی متی ہوئی تو وہ صرف ہڈیوں کا ڈھاچہ رہ گئے تھے ہم جس ابینیتہ کی بات کر رہے ہیں ان کا نام رامی ریڈی ہے انیس سو ترانوے میں آئی فلم بکت ہمارا ہے میں کننج چکارا کا رول ہو یا پرتیبند میں انہ کا رامی بلن کے ہر کردار میں جان ڈال دیتے تھے حالانکہ ڈھائی چوز سے زیادہ فلموں میں کام کر چکے رامی ریڈی کو لیور کی بیماری نے ایسے چکڑا کہ پھر وہ کبھی فلموں میں باپسی نہیں کر سکے رامی ریڈی کو اس وقت پہچاننا کافی مشکل ہو گیا تھا جب بھی تیلگو اوارڈ فنکشن میں آئے تھے تب لوگوں نے انہیں ٹھیک سے پہچانا بھی نہیں تھا کہ یہ مسور ابینیتہ رامی ریڈی ہیں رامی کو لیور کے بعد گڈنی کی بیماری نے بھی گھیل لیا تھا جس کی وجہ سے موت ہونے کے پہلے وہ صرف ہڈیوں کا ڈانچہ رہ گئے تھے کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں انہیں کینسر بھی ہو گیا تھا چودہ اپریل دو ہزار گیارہو کو انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا اس وقت ان کا سریر کافی دبلہ پتلا ہو گیا تھا رامی ریڈی کا پورا نام گنگا سانی رامی ریڈی تھا آندھر پردیس کے چتر جلے میں استرد بالمی کی پورم گاؤں میں ان کا جن ہوا تھا رامی ریڈی نے ہیڈر آباد کی عثمانیہ یونیورسٹی سے پڑھائی کی اور جنرلزم کی ڈگری لی اس کے بعد بھے ممبئی آ گئے اور ایکٹنگ میں اپنا ہاتھ آجمایا اس کے بعد بھے بولیوٹ کے جانے مانے بلن بن گئے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آنگے بھی آپ ایسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد موسیقی